آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہومیوسٹیس 1930 میں ایک امریکن ریزیشن جس کا نام والٹر کینن تھا اس نے اس ٹرم کو اپنی کتاب The Wisdom of the Body میں پہلی دفعہ مطارف کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح ایک انسانی جسم اپنی تیمبریچر اور جو دوسری وائٹل کنڈیشنز ہیں جن میں وارٹر، سارڈ، شگر، روٹین، فیٹ، کیلشیم اور اکسیجن کی مقدار جو بلڈ میں ہے ان کو یکسہ ایک سطح پر برقرار رکھتا ہے ہومیوسٹیس کا لفظ دو لفظوں کا مرکب ہے ایک ہے ہومیوس جس کا مطلب ہے سیم اور سٹیسز سٹینڈنگ یعنی کہ یکسہ اور ساکن ہم اس کی تعریف کچھ ایسے کریں گے ہومیوسٹیس is the maintenance of constant internal environment of the body یعنی کہ جسم کے اندرونی محور کو یکسہ برقرار رکھنا اس میں کوئی تبدیلی نہ ہے اب یہاں پہ دو ٹرمز میں ڈیفرنس رکھنا ہے ایک ہے ہومیوسٹیسز اور ایک ہے ہیموسٹیسز ہیموسٹیسز ہوتا ہے بلڈ کو رکھنا ہیم، بلڈ، سٹیسز، سٹینڈنگ، بلڈ کو رکھے رکھنا اور ہومیوسٹیسز ہوتا ہے maintenance of constant internal environment of the body کیونک انسانی جسم کی internal environment ہے وہ فلیوڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹر سلیلر فلیوڈ ان میں سیل رہتے ہیں ہمارے ریڈ بلڈ سیل یا انٹرسٹیشل فلیوڈ انٹرسٹیشل فلیوڈ ہوتا ہے جو سیل کے درمیان میں ہو اب اگر انٹرنل انورمنٹ میں کوئی تبدیلی آئے گی تو باڈی پروپر طریقے سے کام نہیں کرے گی اب ہم اثار لے لیتے ہیں کہ باڈی ٹپریچر انکریز ہوا ان کیس او فیور یہ اس بات کو زائد کرے گا کہ ہیٹ لوز یا ہیٹ پرڈکشن کے میکنیزم میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اب باڈی میں ڈیٹیکٹر اور سینسر موجود ہوتے ہیں جو بھی تبدیلی آئی ہے ان کو وہ ریکوگنائز کرتے ہیں اور وہ انٹیگریٹنگ سینٹر یعنی کہ ہائپو تھلمس کو میسیج بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیوییشن ہے اور وہ وہاں سے ایفیکٹر ریلیز کرتے ہیں جو کہ اس فنکشن کو نارمل لیول پہ لے کے آتے ہیں اور ہماری باڈی ایک پروپر طریقے سے ہومیوستیٹک سٹیٹ پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے فیڈبیک میکنیزم فیڈبیک میکنیزم is the mechanism by which ہومیوستیس is maintained یعنی کہ وہ میکنیزم ہیں جس کے ذریعے ہم ہومیوستیس کو مینٹین رکھتے ہیں نارمل لیول پہ اب یہ دو طرح کیا ہوتے ہیں انیکٹیف فیڈبیک اور پوزٹیف فیڈبیک میکنیزم انیکٹیف فیڈبیک میکنیزم the response will reverse اور cause the opposite effect of this stimulus یعنی کہ یہ stimulus کے برعکس اس کے مخالف response شو کرتا ہے اس وجہ سے نیگٹیف فیڈبیک میکنیزم کہتے ہیں اب ہم اس کی مثال لیتے ہیں پوزٹی گلینڈ پروڈکشن کرتا ہے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کی جو جا کے تھائرائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور وہ تھائر اکسن ریلیز کرتا ہے اب اگر بلڈ میں تھائر اکسن کا لیول انکریز ہو گیا ہے تو نیگٹیف فیڈبیک میکنیزم response کرے گا پوزٹی گلینڈ کو کہ اب تم جو تی ایس ایج کی پروڈکشن ہے اس کو انہی بھی کر دو اسی طرح ہماری باڈی میں تھائر اکسن کا لیول بیلنس ہو جائے گا اسی طرح اگر ہماری باڈی میں تھائر اکسن کا لیول ڈکریز ہو گیا ہے تو نیگٹیف فیڈبیک میکنیزم response کرے گا پیچوٹی گلینڈ کو کہ تی ایس ایج کی پروڈکشن کو بڑھا دو اس وجہ سے تی ایس ایج کی پروڈکشن انگریز ہو جائے گی وہ تھائر اکسن گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرے گی اور تھائر اکسن زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوگا positive feedback mechanism in which the system wreck to increase the intensity of original stimulus یعنی کہ جو original stimulus ہوگا یہ اس کو اور بڑھائے گا اچھا جو positive feedback mechanism ہوتا ہے یہ mostly emergency conditions میں activate ہوتا ہے اب ہم اس کی مثال لیتے ہیں at the time of birth اب جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے ہوتا یہ ہے کہ uterus کی جو انسی والز ہیں وہ contact ہو جاتی ہیں اور وہ بیبی کو پش کرتی ہیں toward the cervix اب ہوتا یہ ہے کہ cervix پہ ہوتے ہیں sensors جو جا کے impulses create کرتے ہیں اور hypothalmas کو response کرتے ہیں hypothalmas وہاں سے oxytocin کو ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے بیبی کی movement آسانی طریقے سے ہوتی ہے اور جو cervix کی وال ہیں وہ dilate کر جاتی ہیں اب positive اور negative feedback mechanism میں سے جو ہمیں mostly دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے negative feedback mechanism جو most commonly occur ہوتا ہے اور جو positive feedback mechanism میں یہ only on emergency conditions میں activate ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارا homeostasis کا topic complete ہوا ہے اگام اور دیکھنے پ precise گئ anger دیکھنے پ 거 دیکھنے پ پوزم وہ extgrenس